موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم رب شرح لی شدری ویسر لی امری وَحْلُ الْوَقْتَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے انسان کی تلاش ایٹرنل ہیپینس کے لیے انسان کی تلاش ایٹرنل ہیپینس کے لیے دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے یعنی سبتمبر سیون کا ٹائمس آف انڈیا میں ایک نیوز ہے امریکہ کے شہر نیویارک کے بارے میں امریکہ کے نیویارک میں خواتین آج کل ایک نئی پریکٹس کر رہی ہیں وہ ہے چہرے کے رنکلز کو کیسے دور کیا جائے یعنی چہرے کی جھریاں ہوتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے تو وہ یوگا کی پریکٹس کر رہی آج کل اس مقصد کے لیے تو دیکھیں یہ اس میں جو نیوز ہے وہ اس کی ہیڈک ہے کہ نو نیویارکرز ٹرائی فیشل یوگا ٹو ڈیڈیوز رنکلز نو نیویارکرز ٹرائی فیشل یوگا ٹو ڈیڈیوز رنکلز یعنی امریکہ کے خواتین کے بارے میں ہیں کیونکہ جو اس میں جو پکچر دی گئے وہ خواتین کی پکچر ہے یعنی امریکہ کے لوگ یا خواتین اپنے اس چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے یوگا کی پریکٹس کر رہی ہیں تو اس کو پڑھ کر میرے پاہین میں بات آئی کہ انسان کی سب سے بڑی لانگنگ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایٹرنیلی وہ ہیلدی رہے ایٹرنیلی اس کو جوانی کمر حاصل رہے اور چہرے کی چھریاں جو کے علامت ہوتی ہیں کہ اب جوانی جا رہی ہے وہ بڑھا پا آ رہا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس کو بٹائے آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اس زمانے میں پراسٹک سرجری کے ذریعے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی بہت سے لوگوں نے پراسٹک سرجری کر کے اپنے چہرے کی جھڑیاں مٹھائیں لیکن پراسٹک سرجری سے جو چہرہ بنتا ہے وہ ایک نیا پرابلم لے کر آتا ہے نئی مصیبت مثال کے طور پر پراسٹک سرجری سے جو چہرہ بنا جاتا ہے تو بضاہر اگر اس میں رنکلز یا جھڑیاں نہ بھی ہوں تو ایک بہت ہی پریشس چیز غائب ہو چکی ہوتی ہے وہ مسکراہت پراسٹک سرجری سے بنا ہوا چہرہ ایک قسم کا آرٹیفیشل چہرہ ہوتا ہے وہ مسکراہت کا رسپانس نہیں دے سکتا تو کتنی بڑی چیز ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو پراسٹک سرجری کا یہ ٹرینڈ ہے اب بہت گھٹ رہا ہے دنیا بر میں کیونکہ اس میں اوہ پھر نئے نئے مسائل بہت سے پرابلم پردہ ہوتے ہیں تو اب یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ یوگا کے ذریعے سے پھر سے اپنی جوانی کو حاصل کرو اور چہرے کے رنکلز کو مٹا ہو میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک میت ہے آپ نیچر کے پراسٹس کو ریورس ڈائریکشن میں نہیں چلا سکتے نیچر کا پراسٹس میں ایسا انٹرونشن میں سوچتا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے نیچر کا پراسٹس یہ ہے کہ آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر ادیرون کو پہنچتا ہے پھر مر جاتا ہے وہ یہ سب کچھ بہت ہی شارٹ سپین میں ہوتا ہے سات ستر سال ایسی سال کے اندر ہو جاتا ہے سب کچھ اس کو آپ ریورس ڈائریکشن میں نہیں چلا سکتے یہ پاسبل نہیں ہے میں ایک ورطا آ گیا احمد آباد تو وہاں پر کئی برس پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے نئی فیکٹری لگائی تھی اس میں ایک نئی مشین انہوں نے رکھی تھی وہاں پر بہت ہی نئے مارڈر قسم کی مشین مشین میں آپ جانتے ہیں کہ فلائنگ ویل ہوتا ہے ایک بڑا سپاہیہ جو گھومتا ہے اس کے گھوم سے اس کے گھومنے سے پوری مشین چلنے لگتی ہے تو فلائنگ ویل کے پاس مجھ کو لے گئے وہ ایک سوچ دبایا انہوں نے اور ویڈن سکن وہ فلائنگ ویل تیر سے گھومنے لگا ویڈن سکن فور نہیں انسٹینٹلی اس نے سپیٹ لے لی پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب میں دوسرا سوچ دباتا ہوں دوسرا سوچ دبایا انہوں نے تو دوبارہ ویڈن سکن اس نے دائرشن چینج کر لیا پہلے ادھر گھوم رہا تھا اب بڑائنگ ویل ادھر گھومنے لگا اسی سپیٹ کے ساتھ تو میں نے کہا کہ یہ میکنیکل مشین میں تو یہ پاسبل ہے اس طرح کا چینج ان ڈائریکشن انسان کے جو فیکٹری ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے آپ لوہے کے ایک مشین بنا سکتے ہیں جو لوہے کے ایک مشین بنا سکتے ہیں اس کا فلائنگ ویل اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا اور ڈیورس ڈائریکشن میں چلنے لگے وہ فل سپیٹ کے ساتھ لیکن یہی چیز انسانی وجود میں نہیں ہو سکتی آپ انسان کے بڑھاپے کو لوٹا نہیں سکتے پیشے کی طرح ایک جوان آدمی دورہ بچہ نہیں بن سکتا ایک بڑھا آدمی دوبارہ جوان نہیں بن سکتا تو انسانی زندگی میں اس قسم کا ریورس ڈائریکشن میں چینج پاسبل نہیں ہے کیوں خدا نے انسان کو اس لئے بنائی نہیں ہے جو پرپس ہوتا ہے کسی مشین کا وہ پرپس انسان کا نہیں ہے مشین تو بنائی گئی کچھ دن کام کیا بس مٹ گئی وہ ختم اس کے لئے کوئی ہل ہے نا پناڈائز ہے اس کے لئے کوئی ٹیسٹ ہے نا کچھ ہے لیکن انسان کا تو ٹیسٹ ہے انسان ایک الگ چیز ہے اس پاس مائنڈ ہے اس پاس فیلنگ ہے اس پاس شعور ہے اس پاس سنسز ہیں انسان ایک الگ چیز ہے میکنیکل وجود انسان کا نہیں ہے تو انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے ایک لیمٹیڈ پیریڈ کے لئے ٹیسٹ ہونا ہے اس کا اور پھر اس کو ملنی ہے وہ چیز جو وہ چاہتا ہے یہ سب جو ہے کہ ہمیشہ آپ جوان رہے ہیں ہمیشہ آپ آپ کو ہیپینس ملی ہوئی ہو ہمیشہ آپ انجوائے کریں ہمیشہ آپ کی ڈیزائر سب پوری ہوتی ہو یہ اس دنیا پر پس بول نہیں ہے کیونکہ یہ تو ٹیسٹ کے لئے جس طرح ایک اسٹوڈن کو ایک زیارمینشن حال میں جاب نہیں مل سکتا جاب تو ملے گا باہر کوئی بھی سٹوڈن کر چاہے کہ جہاں وہ اقزام دے رہا ہے وہیں اسی بیلڈنگ میں اس کو اسی وقت جاب مل جائے یہ پاس بول نہیں ہے وہ جہاں ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اپنے کو اپنی اپنی کامپیٹنس کو پروو کر دے گا تو اس کے باہر اسے جو کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے انسٹوڈنس ہیں وہاں پر اس کو جاب ملے گا ایسا ہی معاملہ ہے انسان کا یہ پورا پورا یہ ورلڈ جو ہے جو پلینٹ ارتھ ہے یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ یہاں پر انسان نے شارٹ پیریٹ کیلئے رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لئے تو جو دیزائر ہمارے اندر ہیں وہ دیزائر کس لیے ہیں اس لیے کہ یہاں پوری ہوں وہ دیزائر اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم وہ عمل یہاں کریں کہ ہمیں وہ دنیا ملے جہاں دیزائر کا فیل فیلمن موجود ہے ایک ایسٹ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا وہ آدمی یعنی ورل ہیر آفٹر کو وہ نہیں مانتا تھا تو اس نے پیرڈائز کے کانسپٹ کو ریڈیوز وہ ڈیٹیکول کیا پیرڈائز کا جو کانسپٹ ہے کہ وہاں پر ڈیزائر کا فیلمنٹ ہے تو اس نے اس کو ڈیٹیکول کیا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کہ پیرڈائز is nothing but a beautiful idealization of human vision beautiful idealization of human vision پیرڈائز is nothing but a beautiful idealization of human vision تو میں نے کہا کہ اگر میں لفظ کو بدل دوں کہ پیرڈائز جو ہے وہ beautiful actualization of human vision ہے یہ خیالی idealization نہیں ہے یہ فی الواقع پیرڈائز جو ہے وہ beautiful actualization of human vision ہوگی تو یہاں صحیح بات ہوگی کیونکہ سارے انسان بدلائز کو لے کے پیدا ہو رہے ہیں یہ کون ڈیزائر دیتا ہے ان کو ہم نے ڈیزائر کو ایکوائر تو نہیں کیا ہم ڈیزائر کو create نہیں کر سکتے کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ڈیزائر کو create کرے اس کا مددہ بھی کسی اور نے دیا ہے تو کسی اور نے دیا ہے تو اتنا اتنی بڑی چیز یہ ڈیزائر جو ہے سب سے بڑی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں دیا تو کوئی اس کا purpose ہونا چاہیے آج کل science میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جو world ہے یہ جو universe ہے یہ کسی intelligent mind کی کا اس کی پیشے نظر آتا ہے intelligent mind تو intelligent mind نے جو ڈیزائر دیا ہے تو اقین اس کے آگے بھی اس کا ہے تو جب ہم یہ دیکھیں کہ زندگی ہماری ہم چاہتے ہیں eternal life ہم ملتی ہے ہم کو ساتھ ستر سال بس اسی سے ہم کو اس کا جواب مل جاتا ہے کہ زندگی کا جو life span ہے وہ اس کے دو period ہیں پری ڈیز پیریٹ اور پوس ڈیز پیریٹ پری ڈیز پیریٹ میں ہمیں اپنے آپ کو qualify کرنا ہے qualify کرنا ہے تاکہ پوس ڈیز پیریٹ میں ہم اپنے ڈیزائرز کا fulfillment fulfillment پاسکا ہے جب یہ ڈیزائر ایکچولائز ہو تو وہاں ہم اپنے لئے بھی ایک place پاسکا ہے آپ جانتے ہیں کہ جواللال نہرو انڈیا کے پہلے پرائم میریسٹر تھے اور انڈیا کے بہت بڑے لیڈر گانزی کے بعد انہی کا نمبر ہے تو آزادی سے پہلے بیٹش پیریٹ میں جبکہ ابھی وہ پرائم میریسٹر نہیں بنے تھے اس وقت انہوں نے اپنی autobiography لکھی تھی autobiography یعنی آپ بھی تھی تو اس کتاب کا خاتمہ انہوں نے کیا تھا اس پر کہ زندگی کا ایک چپٹر ختم ہوا ابھی ظاہر ہے کہ وہ پریریم سٹرگل کا دمانہ چل رہا تھا ابھی وہ انڈیا کے پرائم میریسٹر نہیں بنے تھے یہ ساری چیزیں ابھی فیوچر میں چھپی ہوئی تھی فارٹری سیون کے بعد کا پورا ان کا جو کیریر ہے وہ ابھی فیوچر میں چھپا ہوا تھا اس وقت جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تو گویا کہ وہ عابیتی تھی لیکن ان کی زندگی کی ادھوری عابیتی تو جب انہوں نے کتاب کو ختم کیا تو لکھا کہ زندگی کی جو بک ہے اس کا ایک چپٹر میں لکھ شکا اگلا چپٹر ابھی اگلا چپٹر کیا ہوگا وہ ابھی سیلڈ ہے وہ ابھی سربا مہر ہے زندگی کا ایک چپٹر میں لکھ شکا اس کتاب میں لیکن زندگی کا اگلا چپٹر جو ہے وہ ابھی سیلڈ ہے اس کا مجھے کچھ نہیں علم میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا ہی کیس ہے ہر آدمی کا کیس ہے ہر آدمی اپنے مائن میں یہ لیے ہویا ہے کہ the next paragraph of my life is hitherto unknown ہر آدمی میں میری زندگی کا ایک پراغراؤپ میں لکھ شکا اگلا پراغراؤپ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ جوالہ نہرو ہو یہ ایک عام آدمی ہو ہر آدمی کو اپنے فیوچر کی تلاش ہے ہر آدمی اپنے حال میں جو بھی اس کو پریزنٹ ہے اس پر اس کو کنٹینمنٹ نہیں مل رہا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ فیوچر کیا ہے میری بک کا میری بک آف لائف کا اگلا پراغراؤپ کیا ہے تو اس کو جانے بغیر آدمی مر جاتا ہے اس کو جانے بغیر آدمی مر جاتا ہے تو ہر آدمی کی ہر آدمی کے اندر ایک انہیرنٹ لانگنگ ہے انہیرنٹ اسی کبھا نے آپ کو یہ دکھایا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر جھوڑیاں نہ ہوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے جوانی کبھی ختم نہ ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ساری خوشیاں ملتی رہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو یہ سب چیزیں ملی نہیں نہ بادشاہ کو نہ راجہ کو نہ نواب کو نہ کسی رسک کو نہ کسی پور کو کسی کو نہیں ملی اس میں آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں تیر بڑی یونیورسٹی بڑی یونیورس ہے اس میں انگنت آئیٹم ہے ایک دو نہیں آپ گن نہیں سکتے بلین ٹریلین کی گنتیاں سب فیل ہیں لیکن اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو جس کو یہ احساس ستاتا ہو کہ میں فلفلمنٹ نہ پاسکا میں فلفلمنٹ نہ پاسکا ہر چیزیں اپنے آج میں جیتی ہے اپنے آج میں کل میں کوئی نہیں جیتا میری گھر میں جہاں میں بیٹھتا ہوں اور جس کو میں اس پیچول ٹری کہتا ہوں ایک پیڑ ہے میری گھر کے کارنر میں اس کا میں اس پیچول ٹری کہتا ہوں اکثر اکثر کینے سے بیٹھتا ہوں تو کیا ہوا وہاں پر ایک چڑیا جو کچھ پیجن جیسی تھی بہت ہی بیوٹیفل چڑیا تھی لیکن چھوٹی چڑیا پیجن جیسی اس نے وہاں پر نیسٹ بنایا نیسٹ یعنی گھوسلا اس میں انڈے دیئے اور پھر انڈے کو وہ سہنے لگی وہاں بیٹھ رہتی تھی رات دن رات دن بیٹھے ہوئی سہ رہی سہ رہی سہ رہی اب کیا ہوا کہ ابھی اس بچے اس انڈے سے بچے نہیں نکلے تھے کہ کوئے آگئے اب جاتے کوئے جو ہیں وہ انیمی ہیں ایسی چڑیوں کے جو انڈہ دیتی ہیں انڈہ تو کوئے آگئے کوئے نے ان کا نیسٹ اجار دیا اور اس کے انڈے کو توڑ دیا اس کے انڈے کو توڑ دیا اب بہت دنوں سے وہ چڑیا وہاں پر انڈہ یعنی اپنے نیسٹ میں انڈہ دے کر کے اس کو سہ رہی تھی اب جب کوئے نے توڑ دیا اس کو تو اس کا نیسٹ اجار گیا وہاں سے اب چلی گئی دوسرے پیوڑ پر وہاں بھی اسی طرح سے ہے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی سریلی آواز جگلتی تھی اس کے جو بولتی تھی وہ بہت ہی سریلی آواز وہی سریلی آواز ابھی وہ نکالتی ہے ابھی اسی طریقے سے وہ ہے اس کو کوئی یعنی کسی اس کو کسی نہ پاسٹ کے فکر ہے نہ پریزنٹ کا اس کو چنتا ہے یہ تو وہاں اسٹارس کو دیکھ لی جاب پونٹینس کو اوشن کو دیکھ لی جاب اتنے سارے آئیٹم ہیں ان انیمل سے لے کر کے گلیکسی تک کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے فیلمن نہیں ملا میری زندگی کا اگلا پرگرام کیا ہے اس چڑیے کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میری زندگی کا اگلا پرگرام کیا ہے کچھ نہیں نہ اس کو ہیٹ ہے اس کوئے سے نہ اس کو گم ہے اس گھونسلے کا نہ اس کو کوئی فکر ہے اپنے فیوچر کی تو ہر جتنا بھی اس دنیا میں جتیبی چیزیں ہیں اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے پریزنٹ میں جیتی ہیں ان کو فیوچر کا کوئی نہ نہ احساس ہے نہ اس کا کوئی غم ہے تو انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہے نہ چڑیا نہ کوئی آنیمل نہ کوئی پیر نہ کوئی سمندر نہ کوئی ماؤنٹن نہ کوئی گیلیکسٹی نہ کوئی پلینٹ نہ کوئی سٹار نہ کوئی سن نہ کوئی مون اس میں کسی ایکسپشن نہیں ہے اتنی بڑی یونیورس میں صرف انسان کا معاملہ ایسا ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان اس یونیورس میں کیا اس کی حقیقت ہے ایک میں نے بک میں پڑھا کہ اگر ایک ایسا بہت بڑا سا وہ بنایا جائے کیس لکڑی کا کیس بہت بڑا بنایا جائے اسی کے سامان پیک کرنے کے لیے بیجا جاتا ہے وہ کیس ایک میل چوڑا ہو ایک میل لمبا ہو ایک میل گہرا ہو تو سارے انسان اسی بھی بھریا سکتے ہیں سارے انسان بھر کر کے اس پہ کلے ٹھوک دی جائیں اور ان کو پیسفک اوشن میں ڈال دیا جائے اب جانتے ہیں کہ پیسفک اوشن گہرا ہی جو ہے سارے پانچ میل گہرا ہے پیسفک اوشن سارے پانچ میل گہرا ہے اب بتا ہی کہ ایسے گہرے پیسفک اوشن میں انسان کا یہ جو گریو ہے انسان کی جو قبر ہے اسے جا آپ ڈال دیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا ہمیشہ کے لیے انسان ختم ہمیشہ کے لیے ختم تو اس لیے دکھاتا ہے کہ بہت دنوں کے بعد ایک کچھ ہڈیاں شاید کوسٹ پر آ جائیں گی پتہ چلے گا کہ ہاں کیا انسان رہتا تھا اتنا حقیر ہے انسان اتنا کم ہے پوری انورسٹ کے مقابلے اتنا ہسی نے ایک حقیر ہے انسان کے اس کے ایک اوشن میں آپ ڈال دیں اس کو پیک کر کے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم لیکن یہی انسان کے خدا نے مائنڈ دیا ہے جو کسی مائنڈ جو کسی کے پاس نہیں اسی انسان کو خدا نے دل دیا ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں اسی انسان کو خدا نے فیوچر کا فیوچر کی سوچ دی ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں اسی انسان کو خدا نے مسکرانہ دیا ہے مسکرانہ آپ جانتے ہیں کوئی مسکرانہ نہیں سکتا ہے اسمائل جو ہے اسمائل کوئی اسمائل نہیں کر سکتا کوئی سٹار کوئی پلانٹ کوئی ماؤنٹن کوئی کوئی اوشن کوئی ریور کوئی انیبل کوئی انیبل بھی کوئی کوئی ٹائگر یا کوئی الیفین مسکرانا سکتا ہے مسکرانا صرف انسان کی صفت ہے صرف انسان ہی ہے جو مسکراتا ہے اتنی یونیک قصب کی چیزیں جو انسان کو دی گئی ہیں اور ڈیزائر دیکھئے ہنیوکی ڈیزائر میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک شاعر تھے اختر شیرانی ان کا نام تھا اختر شیرانی تو انہوں نے ایک ڈزب لکھی شاعر لوگ ایک فرضی ایک ان کی ایک محبوب کوئی ہوتا ہے اس محبوب کے لئے شاعری کرتے ہیں ایک فرضی بوٹی ایک فرضی بوٹی تو اس پر لکھا تھا انہوں نے کہ اس کی بوٹی کو بتاتے ہیں یہ جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شیر نازک کی طرح ذہن میں سوچا ہوگا پھر کہیں دہر کے ایوان مصبر میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا تو ایسا انسان ایسا انسان جو اس طرح سے ایکسپسنلی بنایا جائے ایک پوری انورس میں یونیک ہو یونیک ہو یونیک ہو تو اس کی اس کا اس کا جو انڈ ہے اتنا حقیر انڈ ہو اس کا ہو کہ ایسی مر کے ختم سات ستر سال میں مر کے ختم ہمارے پاس اب یہ آئے تھے سویڈن کے ایک صاحب وہ سکالر ہیں وہاں پر وہ کوئی اپنے سوشیں چلا رہے تھے سویڈن میں بہت ہلدی تھے بہت ہلدی ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے تو ہمارے آفیس میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی ہلت پر رشت کرنے لگا ان کی اوپرا بھی مجھ سے بہت کم پچپن سال کوئی اوپر تھی مجھ سے بہت کم اور اس کے بعد کیا ہوا وہاں گئے ایک ہفتے کے بعد ٹیل فون آیا کہ ان کا ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کیسا عجیب ہے انسان کا معاملہ اتنے یونیک کوالٹیز اور اتنا زیادہ یعنی اتنا اس کا خاتمہ یہ ہمارے لئے ایک question ہے دیکھیں جو چیز انسان کو ایک question دے رہی ہے اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ ایک question ہے یہ کہ ہم اس کی انکوائری کریں اس کی پرسوٹ کریں اس کو جاننا چاہیں کہ اتنا یونیک انسان کس طرح اوپراپلی ختم ہو جاتا ہے یہ ایک question ہے یہ یہ ایک question ہے یہ یہ کوئی نان ایونٹ نہیں ہے یہ جب ہم اس کو question بنائیں گے اس کو سوچا شروع کریں گے تب ہم یہاں پہنچیں گے ایک اصل بات یہ ہے کہ انسان کا life is spent تو بہت بڑا ہے life is spent تو eternal ہے لیکن خدا نے creator نے اپنے creation plan کے مطابق اس کو دو حصے میں باٹھ دیا ہے دو period میں باٹھ دیا ہے ایک ہے pre-death period ایک ہے post-death period just like iceberg اب جانتے ہیں کہ iceberg جو ہے برف کا پہاڑ ہوتا ہے لیکن اس سب کے سب پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تھوڑا سا دکھائی جاتا ہے اس کی tip آئی بلکہ tip جو ہے تھوڑا سا دکھائی جاتا ہے اوپر اور سارا جو اس کا جو mass ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے سمندر میں یہ ہے انسان کا معاملہ ایک tip اس کا pre-death period میں ہے باقی سارا اس کا جو ہے وہ ہے post-death period میں اسی لئے انسان کے اندر future کا concept موجود ہے exceptionally کسی اور چیز کے اندر future concept نہیں یہ future کا جو concept انسان کے اندر ہے یہ ایک hint ہے ہمارے لئے ایک clue ہمارے لئے clue c l u e future کا جو concept انسان کے اندر ہے وہ ہم کو ایک clue دیتا ہے clue کو لے کر کے ہم جب سوچتے ہیں تو ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ ہر چیز کا صرف present ہے لیکن انسان کا future ہے اس دن انسان کا ایک tomorrow ہے ہر چیز اپنے today میں جیتی ہے ہر چیز کا صرف today ہے انسان کا ایک tomorrow ہے ہر چیز اپنے present بھی جیتی ہے ہر چیز کا صرف present ہے انسان کا ایک future ہے یہ desire جو ہے کسی کسی کے اندر نہیں ہے ہمارے در اتیس ہاری desire اتیس ہاری desire وہ کسی میں نہیں ہے کسی galaxy میں نہیں کسی sun میں نہیں کسی moon میں نہیں animal جو ہے elephant یا tiger ان کی desire بہت ہی limited ہوتی ہیں یعنی سارے animal کی صرف دو desire ہوتی ہیں صرف دو بس وہ کیا ہے ایک food food کی تلاش food ان کو food چاہیے دوسری safety food اور safety بس کیونکہ jungle میں آپ جانتے ہیں کہ animal جو ہے ایک کو دوسرے کو پیشا کرتے رہتا ہے ایک کا دوسرا پیشا کرتا رہتا ہے ہرن ہے تو اس کا پیشا کر رہا ہے کوئی tiger تو سارے جتنے بھی animal ہیں سب کا کوئی پیشا کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کو ایک ہر وقت animal جاتے ہیں ہر وقت ایک ان سیکیورٹی میں جیتے ہیں ان سیکیورٹی کب کون حملہ کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں ہرن جو ہوتے ہیں deer جب بیٹھتے ہیں جنگل میں تو آسانک ہوتا کہ سب اسر مو کر کے بیٹھے ہیں چاروں طرف مو کر کے بیٹھتے ہیں کچھ کا مو ادھر رہے گا کچھ کا ادھر رہے گا کچھ ادھر رہے گا چاروں طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا جو بہت سے ہرنر اکٹھ کبھی ہرنر کبھی اکیلہ نہیں چلتا آپ جنگل میں کبھی ایک ہرنر نہیں دیکھیں گے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ان کا ایک پورا جتھا ہوتا ہے بہت سے ہرنر ایک ساتھ چلتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں کہیں تو چاروں طرف مو کر کے بیٹھتے ہیں کیوں اس کے لئے دیکھتے ہیں کوئی ہمارا دشمن اگر آ رہا ہو تو پتہ چل جائے ہم بھاگ بھاگ نکلیں یہ کوئی ٹاگر آ رہا ہے تو بھاگ جائے کوئی بھیڑی آ رہا ہے الف تو بھاگ جائے تو چارے کی تلاش اور اپنے کو سیکرورٹی کا انتظام بس یہ دو ڈیزار ان کے ہیں کوئی ڈیزاری ان کے نہیں انسان کے تو اللیمٹیڈ ڈیزائر ہے اللیمٹیڈ ڈیزائر ہے اللیمٹیڈ ڈیزائر ہے تو ڈیزائر ہو ان کا فلفلمنٹ نہ ہو یہ انیچنل بات ہے اللاجکل بات ہے پوری یونیورس سے اس کی کوئی پتابقت نہیں پوری یونیورس سے آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہے ہر چیز کو فلفلمنٹ مل رہا ہے ہر چیز کو اپنے چھوٹے سے ہر ایک کو فلفلمنٹ مل رہا ہے تو انسان کے جو انلیوٹیڈ ڈیزائر ہے تو اس کو بھی فلفلمنٹ ملنے چاہیے اس کے بھی چہرے کی رنکلز جو ہیں ایٹرنلی ٹھیک ہونے چاہیے آپ جانتے ہیں کہ رنکلز جو ہے جاروروں کو ہوتے ہیں بڑاپے میں کوئی جارور جانتا نہیں کہ اس رنکلز کو ختم کرو کوئی نہیں آپ کسی بڑھے ٹائگر کو دیکھئے ایک کسی بڑھے وہ بیل کو دیکھئے سب اس کا خال لٹک رہی ہوگی اس کو بڑھاپا اس کے پورے باڈی پر بڑھاپا دکھائی دے رہا ہوگا لیکن وہ انلیانتا کہ اس رنکلز کو کچھ ختم کرنا ہے اس کو کچھ بھی اس کا پتہ نہیں ہے یہ صرف انسان ہے جو آئینے میں دیکھتا اپنے آپ کو کسی انیبل نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کوش نہیں کی یہ ان کی خواہشیں نہیں کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھوں اپنے رنکلز کو ڈسکوور کروں تو انسان کے اندر یہ بات کہ وہ اس کا ایک ٹوارو کا کانسپٹ ہے اس کے اندر فیوچر کا کانسپٹ اس کے اندر ہے اس کو ایک خواہش ہے کہ میں اپنے چہرے کے رنکلز کو مٹاؤں اس کو ایک خواہش ہے کہ مجھے ایٹرنل لائف ملے اس کو ایک خواہش ہے کہ میں ڈیزائر پوری ہوں یہ ایک ہمیں کلو دیتا ہے کلو وہ کلو ہمیں پھر یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ سب کچھ جو انسان چاہتا ہے وہ پوسٹیت پیریڈ میں پوری طرح اس کو ملنے والا ہے لیکن کس کو جو اس کے لیے کالیفائی کرے یہ نہیں کہ ایک اٹھے سب کو دے دیا جائے گا جیسے دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آج کل جب ملٹینیشنس آئے ہیں انڈیا میں تو ہزاروں نئے جاب ہزاروں نئے جاب جاب کے ایک خمجے کے بہار آگئی ہے لیکن جاب کس کو ملے گا جو اس کو کالیفائی کرے اس کا طرح وہ اسکل ہو تب تو بھی لے گا ایسے دوری کہ خامخواہی وہ کہیں کہ چلو بھائی چلو سب لوگ آ جاؤ تو بلا شبہ پوسٹیت پیریڈ میں ہماری ڈیزائرز کا فلفلمن موجود ہے پارڈائز کے صورت میں لیکن وہ ملے گا کس کو جو اس کیلئے کالیفائی کرے پارڈائز کا جو کانسپٹ ہے ایک حجیب چیز ہے انسان کے لیچر میں انٹرووہ میں نہیں ایک بار میں دوبئی گیا تو دوبئی میں ایک صاحب ملنے کے لئے آئے میرے پاس تو باتشیت میں انہوں نے کہا کہ میں خدا کا ایک دس سنس تو مانتا ہوں کوئی خدا ضرور ہے جس نے بنایا ہے لیکن میں پارڈائز وغیر کوئی نہیں مانتا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پارڈائز بھی کوئی چیز ہے ہاں خدا کا ایک دس سنس میں مانتا ہوں تو میں میرے باہن میں ایک سوال آئے کہ اس آدمی کو میں کیسے اس باہن اس کے باہن کو کہجے آرڈریس کروں ایک عجیب سا ایک نیا سا سوال تھا یہ اس سے پہلے شاید کوئی آدمی نہیں ملا تھا مجھ سے جو کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن میں پارڈائز کو نہیں مانتا یہ شاید پہلا کیس تھا تو کچھ دیر میں نے سوچا کچھ دیر دعا کیا دیلی دل میں اور خدا سے اس کا جواب پوچھا تو اچانک مجھے یاد آگیا واقعہ جو خاتون جو ایک نام تھا آسیہ بنت مضاہم چار چاہزار سر پہلے کا واقعہ ایجپٹ کا تو قرآن میں بتایا گیا ہے اور یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے کہ آسیہ بنت مضاہم جو تھی وہ فیرون کی بیوی تھی اس دوانے میں حضرت موسا آئے جو نے توحید کا مسیج دیا تو فیرون جو تھا وہ شرک کو مانتا تھا تو اس دوانے میں آپ جانتے ہیں کہ ریلجن جو ہوا کرتا تھا ریلجن جو تھا وہ اسٹیٹ کی لائلٹی کا پرتیق تھا کہ جو آدمی اسٹیٹ کے لائلٹی کو نہ مانے وہ باغی سمجھاتا تھا باغی اسٹیٹ کی لائلٹی کو ماننا ہی اس کی لائلٹی تھی نہ ماننا اس کی بغاوت تھی تو جب اس کی بیوی نے فیرون کے کا جو اسٹیٹ ریلجن تھا شرک اس کو چھوڑا اور حضرت موسا کے ریلجن کو مان لیا تو گیا فیرون نظر باغی بن گئی باغی بن گئی اب تو آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو کیونکہ آج تو ہمیں ہر تک ریلجن فریرم بلا ہوا ہے لیکن سوائے چاہز آزار پر ایسا نہیں تھا تو خیر اس نے اپنے مصر کے قانون کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو جب اس نے یہ کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا کہ تم نے میرے مذہب سے ریولٹ کیا ہے تو اس وقت آسیہ بنت مضاہم جو تھی ان کے دبان سے ایک دعا نکلی کہ خدا ہے میں سچائی کو پانچکی ہوں اب میں سچائی کو چھوڑنے والے نہیں ہوں جو چاہے فیرون کرے تو خدا سے دعا کیا انہوں نے کہ رب ابن لی بیعتنین تکہ فیل جنہ اے خدا تو میرے لیے اپنے پڑوس میں ایک گھر دے دے جنت میں یہ میں نے سنایا ان کو تو اچانک ان کا ذہب بدل گیا کہ اچھے ہیں خدا کے پڑوس میں جنت نام ہے خدا کے پڑوس کا جنت نام ہے نیبرہوٹ آف گارڈ کا تو کیونکہ وہ گارڈ کو مانتے تھے اور گارڈ کو کریٹر مانتے تھے کریٹر ساری بیوٹی گارڈ میں ہے یہ سب مانتے تھے وہ تو جب یہ معنی بتایا کہ پیرڈائز کیا ہے پیرڈائز نام ہے ایک ایسی کالنی میں رہنے کا جو خدا کے پڑوس میں بنائی گئی ہے خدا کے نیبرہوٹ میں بنائی گئی ہے اچانک ان کا معنی بدل گیا اب پھر تو میں پیرڈائز کو مانتا ہوں اور میں چاہوں گا پیرڈائز میں لیو ایک سیٹ مل جائے مجھے بھی تو انسان کے اندر انٹر وہ بین ہے یہ سب آپ نکال نہیں سکتے انسان کے اندر کہیں اگر غلل جگہ آٹک گیا ہو وہ تو اس کے جہاں آٹکا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیا اس کے پردے کو تو آپ دیکھیں کہ وہ ویسے ہی تھا جیسا کوئی ڈریم نہیں ہے دوسرے آنیبل کوئی شوق نہیں ہے کوئی لانگنگ نہیں ہے کہ وہ ایک پیرڈائز کو پا لیں کچھ بھی نہیں ان کی ویکیبلری بہت تھوڑی سی ہے اس ویکیبلری میں پیرڈائز کے لفظی نہیں ہے جتنے بھی آنیبل ہیں ان کی ویکیبلری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے مثلا چڑیا جو میرے اس میں تھی میرے پیرڈ کے اوپر تو ایک آواز نکالتی تھی وہ کیوں آواز نکالتی تھی وہ اپنا جو پیر اس کا تھا اس کو بلانے کے لیے اپنا پیر کو بلانے کے لیے تو اکثر آواز نکالتے ہیں جو جانور جو آواز نکالتے ہیں کبھی اپنے پیر کو بلانے کے لیے کبھی کوئی دینجر سیچویشن ہوتی ہے دینجرس سیچویشن اس سے اپنے دوسرے ساتھیوں کا بتانے کے لیے جیسے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کئی بار جب کوئے دور دور تو بولنے لگیں تو سمجھ لیتا ہے کہ کوئی بندر آگیا بندر کو کوئی اپنے لیے بہت ہی دینجرس سمجھتا ہے دینجرس تو اگر کوئی بندر آگیا کسی چھت پر تو سارے کبھی چلانے لگتے ہیں تو ان کو کچھ کچھ ہی ان کی وکیبرینی جو ہے بہت تھوڑی سی ہے اپنے جوڑا کبھلانا ہے تو کچھ آواز نکالیں گے کسی خطرے سے اپنے ساتھیوں کو وہ کرنا آگاہ کرنا ہے تو کچھ آواز نکالیں گے تو ان کی وکیبرینی بہت چھوٹی سی بہت تھوڑی سی ہے اس میں پیرڈائز نہیں ہے اس میں کہیں بھی لیکن انسان کی وکیبرینی اتیز وردست ہے کہ پیرڈائز جو ہے انٹر ووڑن ہے پیرڈائز کانسپٹ انٹر ووڑن ہے چاہے کوئی بھی دوسرا ورڈ بولتا ہو آدمی شب دوسرا بولتا ہو لیکن وہ اندر چھپا ہوا ہے ایک سورگ ہو ایک پیرڈائز ہو ایک جنت ہو ایک ایٹرنل بلیس جہاں ہو ایٹرنل انجوائیمنٹ جہاں ہو ہر آدمی کے مائن میں ایسا چھپا ہوا ہے اس میں کوئی ایکسپچن نہیں کوئی ایکسپچن نہیں ہمارے آدم ورڈ میں ایک تھے راجہ حرکچن راجہ حرکچن تو اس زمانے میں یعنی آزادی سے پہلے کی بات ہے یہ اس زمانے پورے آدم ورڈ ڈسٹک میں سب سے بڑا گھر بیٹیفل گھر ان کا تھا بنتا ہی رہا میرے زمانے میں بنتا ہی رہا خطہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ اس کے اندر یعنی ہوترہ ہوترہ کے بیٹیفل کلر بہت سے بیٹیفل یعنی وہ گلکاری اور کئی ستوری کی بلڈنگ تھی وہ ہر قسم کی بیوٹی اس کے اندر انہوں نے کوئش کی لانے کی اس کی چھتے بھی رنگین تھی دیوار بھی رنگین تھی ہر چیز رنگین فرش بھی رنگین تھا تو وہ بن ہی رہا تھا بن ہی رہا تھا بن ہی رہا تھا گیا کہ دنیا میں پریڈائز بنا رہے تھے وہ کہ سمجھ لیئے لیکن بن کر کبھی پرا نہیں ہوا کہ وہ مر گئے اس وقت آزم گھر میں وہی ایک ایسا گھر تھا جو بہت بڑا گھر تھا بہت بیٹیفل گھر تھا تو آپ نے سارا پیسہ لگا دیا انہوں نے دنیا میں ایک ایک بیٹیفل گھر بنانے کے لیے یہ کہا چاہئے کہ دنیا میں اپنی پریڈائز بنانے کے لیے لیکن وہ اس پریڈائز میں بن کر کے انہیں رہنا بھی نہیں ملا اور وہ مر بھی گئے ختم بھی ہو گئے تو آپ دیکھیں دو باتیں ہوئیں ایک تو یہ کہ پریڈائز کا شوق ہر آدمی کے طرف بھرا ہوا ہے ہر آدمی کے طرف چاہے وہ جھوپڑی بڑیتا ہو چاہے مال بڑیتا ہو ہر آدمی کو ایک پریڈائز چاہیے لیکن ہر آدمی پریڈائز پائے بغیر بڑ جاتا ہے یہ دوسری حقیقت ہے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ٹاٹا جو ہے سب سے رہا یہاں ریش آدمی تھا یہاں کا سب سے بڑا اس نے انڈسٹریل ایمپائر بنایا ٹاٹا نے تو ایک جسٹس خرنا تھا یہاں پر ڈلی میں تو انہوں نے مجھے بتایا ایک سفر میں مجھے ملاقات ہوئی ان کی تو ان کا کہ ٹاٹا جب بڑا ہو گیا جی آر ڈی ٹاٹا تو ان سے لیگل ایڈوائز دینے کیلئے آتے تھے ٹاٹا جیس خرنا کے پاس جو ریٹائر ہو چکے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ٹاٹا نے کہا ایک بار جب بڑے ہو چکے تھے ٹاٹا علاقہ ٹاٹا اپنی جوانی گفنیں بہت دوباردس آدمی تھے بہت دوباردس آدمی تھا بڑی پرسنالٹی والا آدمی تھا پرسنالٹی ہیلتھ یہ سب اس کے اندر تھی جی آر ڈی ٹاٹا میں تو اس وقت وہ بڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا جیسے خرنا سے کہ خرنا صاحب مول یہ تو کھا چکا اب بیاج پر جی رہا ہوں اس میں دیکھے کتنی بائیسی کتنی حسرت بھری ہوئی ہے ان شبدوں میں خرنا صاحب مول یہ تو کھا چکا بیاج پر جی رہا ہوں ٹاٹا کے بڑ بڑے ایمبیشنز تھے سب سے پہلے اندیا میں ایئر کمپنی ٹاٹا نے بنائی تھی جو بات کو ایئر اندیا کہی گئی ایئر اندیا پہلے ٹاٹا نے منائی تھی بات کو گورنمنٹ نے لے لیا اس کو سب سے پہلے سٹیل اندسٹری ٹاٹا نے منائی بہت ایمبیشنز آدمی تھا بہت ایمبیشنز آدمی تھا اندسٹریل ایمپرائر بنایا اس نے اندیا میں تو کیا کیا اس کے مائن میں تھا کہ میں اپنا ایک پیادائز بناوں ایک پیادائز بناوں لیکن ساری حسستوں کو لیا ہوئی ہوئی مر گیا ساری تمنہوں کو لیا ہوئی مر گیا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی بائی برت بائی برت پیادائز سیکنگ انیمل ہے لیکن ہر آدمی کی ڈسٹینی کیا ہے پیادائز کو پائے بغیر وہ مر جائے یہاں پر ہمیں کرو ملتا ہے یہ سوچنے کا کہ موت جو ہے وہ انڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو ہماری لانگنگ سے وہ تو پوری ہوئی نہیں آپ جو سفر کرتے ہیں ٹرین سے کسی ائسٹینیس پہ اتریں گے آپ ہوائی جہاز سے تو کسی ائرپورٹ پہ اتریں گے آپ لیکن وہ آپ کے سفر کا انڈا نہیں ہوتا ہے ائرپورٹ آپ کے سفر کا انڈا نہیں ہے ریلوی ائسٹینیس Kevin آپ کے سفر کا انڈا نہیں ہے جیسٹینشن تو کئی اور ہے وہاں آپ سے آپ ٹیکسی کرتے ہیں کار پر بیٹھتے ہیں پھر جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہے تو اس طریقے سے موت جو ہے وہ سفر کا انڈ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کئی اور بھی جانا ہے وہ کہا جانا ہے وہ یہ ورل ہیار آفٹر بھی جانا ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں ہم کیا کریں کہ اس دنیا میں ہم کالیفائی ہو سکیں اس دنیا کے لیے ہم کامپیڈنس حابت ہوں پیڈائید میں جگہ پانی کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے تو مجھتا ہوں کہ یہ جاننا بہت ہی آسان ہے وہ یہ کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا جس خدا نے پیڈائید بنائی جس خدا نے یہ سب اتنا بڑا ڈراما جو ہے اس کا خالق ہے تو اس کی برزی کے مطابق دنیا پر زندگی گزارنا اس کا جو کریشن پلان ہے اس کریشن پلان کو فالو کرنا اور مجھتا ہوں کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو فریرم دیا ہے آزادی اس آزادی کو آپ میسیوز نہ کریں خدا کے بتائی ہو طریقے کو استعمال کریں اس کو ایک کروشل جو ٹیسٹ ہے کروشل ٹیسٹ وہ یہ ہے کہ فریرم کو آپ میسیوز کرتے ہیں یا اس کا پراپر یوز کرتے ہیں آپ یہ کروشل ٹیسٹ ہے گوئے کہ آزادی آپ کو ملی ہوئی ہے آج کل کے ویسٹرن مائن جو ہے جو مارڈرن مائن آج کل کا ہے جو کہتا ہے کہ فریرم سمم بونم ہے فریرم جو ہے سمم بونم ہے میں تو سب سے بڑا تھوکا ہے آج کی دنیا کا دیکھیں فریرم ایک اپرچنیٹی ہے وہ سمم بونم نہیں ہے یاد رکھئے فریرم بھی زین اپرچنیٹی رہا دین سمم بونم آپ اپرچنیٹی کس بات کی اس بات کی کہ آپ اس کو پراپر یوز کر کے اس بات کیلئے کامپیٹن ہوں کہ پیوڈائیز میں آپ کو جگہ ملے اگر آپ یہ سمجھیں کہ فریرم جو ہے وہ ایک اپرچنیٹی ہے تو ایک ایک مائن بنے گا یہ سمم بلنے کہ فریرم جو ہے وہ وہ سمم بونم ہے دوسرا آپ مائن بنے گا دیکھیں اچھے تار سمجھ لیجئے یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ آج کر کے زمانے کے جو اسکولر ہیں جو بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ فریرم کو سمم بونم بنانا فریرم کو سمم بونم ماننا کیا ہوتا ہے فریرم کو انارکی بنانا ہے جب بھی آپ فریرم کو سمم بونم مانیں گے آخر میں کیا ہوگا آپ کی فریرم انارکی بن جائے گی انارکی اور یہ بنی ہوئی آج کر کے زمانے میں آج کر کے زمانے میں فریرم انارکی بنی ہوئی ہے ہر جگہ کرپشن ہے فائٹنگ ہے وائلنس ہے یہ صرف کسی ایک دو چار سپاٹ پر نہیں ہے ہر جگہ ہے ڈیولپٹ کنٹریز بھی ہوتا نہیں وائلنس ہے اتنا کہ آپ نیوز میں پڑھتے ہیں آسام کے بارے میں یا پلسٹائن کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں وہی وائلنس آئے دنیا میں ہے ہر جگہ ہے ڈیولپٹ کنٹریز میں بھی ہے تو کیوں فریرم کو آپ مان لیا سمم بونم اور پھر کیا ہوا جب سمم بونم مانیں گے آپ تو کیا ہوگا رسٹیشن ختم ہو جائیں گے آپ مائن میں آپ مائن میں رسٹیشن ختم ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا وہ ریڈیوز ہو کر انارکی بن جائے گی یعنی فریرم کا سمم بونم مانا اپنے کو اپنے مائن میں یہ بٹھانا ہے کہ میں انڈسٹرکٹڈ ویو میں بداؤٹ یہ رسٹکشن فریرم کو یوز کر سکتا ہوں اور یہ کیا ہے انارکی آپ اگر اکیلے ہوں کسی آئی لائن میں تو کچھ بھی کیجئے آپ پھر ہاتھ گھوائیے تو کسی کو آپ ٹھوکر نہیں مانے گے لیکن مشہور قصہ ہے کہ وہ امریکہ میں ایک آدمی ایسے ہاتھ گھواتے ہوئے جا رہا تھا تو کسی کی ناک سے کو ہٹ کیا اس نے تو اس نے کہا what is this nonsense why you hit my nose اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں تو اس نے کہا کہ your freedom means where my nose begins مطلب ہے کہ تم کسی آئی لائن میں نہیں ہو تم ایک سوسائیٹی میں ہو آئی لائن میں تم جو چاہے کرو لیکن جب تم سوسائیٹی میں ہو تم دیکھنا پڑے گا کہ تم کسی کی نوز کو ہٹ تو نہیں کر رہے ہو اب تو اس لیے یہ 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 تھیری ہے کہ freedom جو ہے some bonum ہے unlimited freedom ان کو حاصل ہے یہ صرف کسی آئی لائن میں چل سکتا ہے یہ تھیری یہ تھیری انسانوں کی سوسائیٹی میں نہیں چل سکتی اور نہ چل رہی ہے آپ دیکھئے اس تھیری نے کیا پیدا کیا ہے انارکی پیدا کی ہے امریکہ کا ایک آثر تھا گال بریت جو انڈیا میں امبیشر بھی بنا تھا امریکہ کے طب سے گال بریت اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ایک بک لکھے تھی انڈیا کے بارے میں کیونکہ انڈیا میں امبیشر تھے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ انڈیا is a functioning انہارکی انڈیا is a functioning انہارکی مطلب انہارکی ہے اگر چھے function کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیا کے بارے میں نہیں صحیح سب سائے دنیا کے بارے میں صحیح انڈیا ہی نہیں ہے کہ functioning انہارکی ہے سائے دنیا جو ہے صحیح functioning انہارکی ہی ہے کیونکہ سممبونم کو آپ نے فریڈم کو آپ نے سممبونم کو درجہ دی دیا تو سمم فریڈم جو ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن وہ limited way میں ہمیں use کرنا ہے اس کو unlimited freedom کا دوسرا نام ہے انہارکی limited freedom میں ایک بون ہے یاد رکھئے limited freedom میں ایک بون ہے unlimited freedom میں ایک انہارکی ہے تو یہ ہے test انسان کا کہ اپنی freedom کو miss use نہ کرے جب miss use نہیں کرے گا distraction سے پچھائے گا اپنے آپ کو یاد رکھئے freedom کو miss use کرنا کیا ہے اپنی تارگٹ ہوگا وہ آپ کا goal تو freedom کو miss use کرنا دوسرے لوگوں میں distraction ہے جب آپ distraction سے بجائیں کہ اپنے آپ کو talk of mind جو ہے proper way میں کام کرے گا آپ کے activities جو ہے ٹھیک direction میں چلیں گی آپ society کے healthy member بنیں گے آپ society کو کے giver member بنیں گے آپ کے دریئے دنیا میں destruction نہیں آئے گا بلکہ construction آئے گا تو یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنا ہے paradise کو بانے کے لئے paradise میں اپنی seat پانے کے لئے ہمیں ایک healthy member بننا ہے اپنی society کا اقول قول حضا واسطغبر اللہ لیو الکمجمعین